ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نہیں دو نہیں تین ریسپیز لے کر آئی ہوں جن میں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہرے مسالے کے چاول اور یہ میں نے آئل میں جو ہے وہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں زیرا ہرہ لسن لسنا درنکہ پیسٹ یہ سب اچھے طریقے سے پیس کے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو جب اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا آئل الگ ہو جائے گا تو جی اس میں میں پھر پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے پہلے آئے مسالے میں اور اس میں 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 نے پھر نمک بھی ڈال دیا تھا نمک میں نے چیک کیا حض کے ضرورت نمک بالکل صحیح تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاول ڈالے ہیں اور پانی میں نے اتنا ہی چاولوں کے حساب سے ڈالا ہے اس کے بعد جب چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا یہ دیکھیں یہ خوشک ہو گیا ہے چاولوں کا پانی اس پہ میں نے دھنیا اوپر سے چھڑک دیا ہے اور اب میں نے کوئی ڈھک کے دم پہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں زبردست کوئی کسی ریسپی ہرے مسالے کے چاول تیار ہے اب جی آتے ہیں چنے کاٹھیا واری چنے کی طرف تو یہ کاٹھیا واری چنے جو ہیں یہ بڑے زبردست بنتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بس پرپریشن کرنی پڑتی ہے پہلے سے تو جی میں نے جو یہ چنے تھے یہ میں نے اوبار لیے تھے بوائل کر لیے تھے پانی سمیت لے لیا ہے اور یہ ہملی کا پلپ لے لیا ہے اور آلو بوائل کر دیئے اور یہ کارن پرار ہے اب میں پتیلی میں چنے ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل ڈال کے اور آلو کاٹ کے ڈال دوں گی اور اس میں نمک اور جو ریٹین کے مسارے ہوتے ہیں میں کوئی ٹیوی لان میرش لان میرشی ڈال دوں گی ہلدی نہیں ڈالوں گی اور امڈی کا پلپ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں گی یہ تھوڑے سے اس میں پانی والے ہوتے ہیں اس میں ہلکا سا پانی رہتا ہے اب یہ دیکھیں جی فائنلز کی جو ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا اس کے ساتھ پاپڑی ہے یہ بزار کی ہے اور یہ اس کی سوغات ہے جس میں ہرہ دھنیا ڈیمانڈر اور ہری مرچے اب ہم دیسری سٹی پی کے طرف آتے ہیں قیمہ شملا مرچ اور یہ قیمہ شملا مرچ یہ رکھی ہوئے ہیں یہ میں نے ٹیمانڈر رکھے میں ٹیمانڈر کے پر میں نے سارے روٹین کے مساضحے ڈال دیئے ہیں اب میں نے پیاز جو ہے وہ آئل میں ڈالا اس کے ساتھ میں نے لسنہ درکھ بیش اور پیسہ ہوئے میں نے ڈال دیا تھا اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں پانی ڈال کے میں نے رک دیا تھا تاکہ یہ کیمہ جو ہے وہ گل جائے پک جائے تو جی یہ دیکھیں یہ میں اس میں چیک کر رہی ہوں کہ جی ہو گیا ہے تو اس کے بعد اب میں اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالوں گی اور اس میں نمک پسیوی لال مرچ دھنیا پسا ہوا حلدی حریم مرچ کٹی ہوئی یہ میں سب ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو پھر میں ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک کہ ٹیمارٹر نہ گل جائے جب ٹیمارٹر گل نہیں کم سے کم دس منٹ میں اس کو رکھوں گی دس سے پندرہ منٹ اور اس کے بعد جی یہ گل جائیں گے تو میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی بھون کے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر یہ شملا مرچ ڈال دی ہے اور شملا مرچ ڈال کے میں اس کو اچھا سا ایک میکس دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو دم پر رکھ دوں گی کہ شملا مرچ تو خیر گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لیتی مرچ منٹ سے دس منٹ کے بیچ میں یہ تقریباً ڈن ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو اچھا سامنگ دے دیا ہے اور اس کو پھر میں ڈھک کے رکھ دوں گی اور پھر میں ڈش آؤٹ اس کو کر دوں گی تو بڑی زبردست قسم کی یمی یہ بھی میری ڈش بنی تھی یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے میں ایک ساتھین تینوں کو مرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو اچھی سی بنا دوں تو جی یہ میں نے دیکھیں ڈھکی بھی ڈھک دیا تھا یہ شملہ مرچ کو اور یہ دیکھیں کتنی زبردست خوبصورت چکل آئی ہے کیمے کی تو جی ضرور بنائیں اور یہ ریسپیس تینوں بہت اچھی آسان ریسپیس ہیں جھٹ پڑ بن جاتی ہیں تو آپ لوگ بنائیں اور کھائیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو جی دیکھیں بہت زبردست سے کیمہ بن چکا ہے اور آپ لوگ ضرور تینوں ریسپیس ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ میں آپ لوگوں کو بھی خوش رکھیں اللہ آپ لوگ کی زندگیوں میں آسانی عبادہ کریں آمین سمامین اللہ حافظ